اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی منصوبہ جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے کہ جی حکومت کی طرف سے بجٹ نہیں ملا جس کی وجہ سے لیکن یہاں پر اگر غفلت ہے انتظامیہ کی تو یہ غفلت بڑی ہی سنگین غفلت ہے اور اب یہ غفلت بہت ہی زیادہ لوگوں کے لیے تکلیف تھے ثابت ہو چکی ہے ابھی ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ہمارے سٹوڈیوز میں محمد شہزاز صاحب ان سے پوچھتے ہیں بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہیں یہ منصوبہ اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہے 23 مارٹ اس کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے کسی انتظامیہ کے بندے سے آپ کی بات ہوئی کیا کہتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جی بہت شکریہ رکھ سبا کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا بات یہ کہ الڈی اے کے حکام کی یہ مجرمانہ غفلت ہے یہ پہلے تو ایک عرصے سے شمالی لہور کو بالکل نظر انداز کیا گیا کافی عرصے سے صاحب کا حکومتوں کے عدوار میں بھی شمالی لہور میں کوئی میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکا شمالی لہور کی آج گلیاں دیکھیں آپ گلیاں سڑکیں تو کسی کوئی کھندرات سے کم نہیں ہے بارش ہو جائے تو شمالی لہور میں کئی کئی دن تک پانی نکل سکتا نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں ہے اور یہ ایک فلائی اوور کافی عرصے سے یہ دیرے بیرس تھا اور یہ تقریباً ڈیڑھ سال پہلے اس کو بنانا شروع کیا گیا تو یہ شمالی لہور کا سب سے میگا پروجیکٹ تھا جو ریلوے سٹیشن سے شروع ہو کر شیرہ والا گیٹ تھا کہ اس نے جانا تھا تو یہ تقریباً اب ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا ہے تو اب بھی یہ زیر تعمیر ہے تو مجھے لگتا ہے زیر تعمیر کیا اب تو وہ اور مزید جو اس کی نیچے کا سارا سینٹر پیسہ ہے دو موریا پول کی طرف سے جو راستہ نکلتا ہے اور یہ جو جتنے بھی علاقے ہیں باغوانپورا کا اور یہ مکھنپورا بھی اسی سائیڈ پہ ہے یہ لاکھوں کی عبادی ہے اور مزید کی بات ہے کہ یہ جو اس وقت یہی راستہ ہے اس کا ساری عبادی کا لاکھوں لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ جو پول بان رہا ہے ریلوے سٹیشن سے لے کر یہ شیرہ والا گیٹ تک یہاں سے تقریباً گاڑیوں کا گزر ڈیڑھ لاکھ روزانہ تک تھا یہ جو سڑک تھی یہاں سے تقریباً تو بادل راستہ ہے اس کا اور بادل راستے جو ہیں لیکن یہ بہت دور سے جا کے لوگوں کو گھوم پھر کر اوپر سے آنا پڑتا ہے ابھی تک لوگ اتنی تکلیف میں یہی سے گزر رہے ہیں جی جی یہی سے گزر رہے ہیں میو اسپٹل بھی اسی سڑکے اوپر ہے یہاں سے شمالی لہور کے اگر کسی کو اگر کوئی تکلیف ہو اس نے مریض کو میو اسپٹل لے کر جانا پڑے تو اسی راستے سے اس نے گزر کر جانا ہے اگر کوئی اس کو دوسرا راستہ اڈاپٹ کرنا پڑے تو وہ اور دور سے اس کو ہو کر آنا پڑتا ہے میو اسپٹل کے لیے یہ تو بڑی سرگین غفلت لے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی بڑی مارکیٹ ہیں شالمی مارکیٹ اکبری منڈی مارکیٹ موچی دروازہ مارکیٹ یہ ساری جو ہیں مارکیٹ ہیں یہ سی پول کے نزدیک نزدیک ہیں یہ سرکل روڈ کے اوپر پول ہیں اور الڈی اے کام سے بار بار ان کو یہ بتانے کے بھی اوپر لیکن ابھی تک وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بڑی سسترف ہی سے کام کر رہے ہیں اتنا میڈیا نے اس کو ہائیلائٹ کیا ہے اتنا اٹھایا ہے اس معاملے کو ہم نے آج اس کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں اٹھایا ہے اس معاملے کو تو کیوں یہاں پر جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا کیا وجوہات کیا ہیں ان کے پاس لوگ نہیں ہیں کام کرنے والے کیا ایشوز ہیں ایشو بھی کوئی نہیں ہے جس کے پیسے گورنمنٹ نے بروقت ادا کیے بلکل ٹھیک عام طور پر پروجیکٹ کا لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے توٹل یہ پانچ ارب روپے کا پروجیکٹ ہے تقریباً پانچ ارب کا چار ارب کوئی اسی نوے کروڑ کے لگ بھاگ اس کا بجٹ تھا اور یہ عام طور پر پروجیکٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو فنڈ جاری نہیں کیے جاتے لیکن یہ ان پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ ہے ان منصوبوں میں سے ایک منصوب ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو بروقت ادا کیا اس کے پیسے LDA کو لیکن LDA نے اس کا فنڈ جو ہے بروقت آگے خرچ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ تخیر کا شکار ہے اور یہ تو ابھی بھی اتنی سستر بھی سے کام آج ہم نے اس کی رپورٹ تیار کر رہے تھے تو اتنی سستر بھی سے کام ہو رہا ہے حالانکہ ایسے ہمیں نہیں لگتا کچھ لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں کچھ لوگ وہاں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں جی جی کچھ لوگ فلائی اوور کا اوپر ہلا تھوڑا سا فنشنگ کا کام رہ گیا ہے لیکن وہ بھی ابھی جس سپیڈ سے وہ لگے ہوئے ہیں ایسا لگتا کہ جیسے ایک ماہ وہ لے جائیں گے اس کے پول کو فنشنگ کرتے ہوئے اس کی